بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام لیکن دوستو ہمارے چینل شیئے فگر پر خوش آمدی پر پہنچایا ہوئے خوش قوار خوش افلاق انسان دوست بہترین منتظم آج جی اور انتصاری اور قلسماتی شخصیت کے مالک تھے ان کے اداروں میں کام کرنے والے ملازمین سے ہمیشہ عزب سے پیش آتے خواہ وہ کسی بھی عوضہ و رقبہ پر ہو ان کا طریقہ برقاؤں ایک عالی رقبہ شخصیت سے لے کر تمام اپنا ورکرز کا مصابیہ تھا وہ دنیا کے بیگر کامیاب لوگوں کی طرح تعلق ایک جیسا تھا ہمتہ اپنے دور کے بڑے بڑے لوگوں سے بھی قریبی تعلق تھا جنگ میں روس کے صدر محائل گربہ چھوک انڈیا کی وزیر اعظم اندرانگانڈی امریکہ کی اس وقت کے صدر جنگ کورٹر چین کے ڈنگ زیان اور زمبابوے کے رابر موگادے جیسی عالمی شخصیات شامل تھیں آبیس آب کا دل پاکستان کے لیے گھرتا تھا جب بھی پاکستان کو ذرہ مبادلہ کی ضرورت ہوتی تو وہ ہمیشہ سب سے پہلے ہوتے کاش وہ آج جنڈا ہوتے تو پاکستان کی یہ حیلت نہ ہوتی آغا صاحب جوش مل عبادی کے پریدی دو سو میں سے تھے آغا صاحب چودہ مائی انیس سو بائیس کو اس وقت کے لگت اشرف کی حیثیت رکھنے والے انڈیا کے شہر مکناؤ اتر پردیش میں ایک محصد شیعہ گھرانے میں آنکھولی اتدائی دانیم اپنے شہر سے کرتے ہوئے لکھنا ہوگی انڈرسل سے انگریزی اگر میں ماسٹر اور قانون کی ڈگری حاصل تھی انہوں نے انیس سو چالی سے ہی انگلی دن مجھو کا اعوان کرتے ہوئے کہ ایزم کے دیلینا سیادو آغا صاحب آپ محمود آباد کی سفارت پر شیخ حدیث کے بینک سے منسلے ہو گئے انیس سو سنٹالیس میں پرسیم اہت کے بعد کراچی ملتفی لوں گئے انیس سو ستر میں شہر گروپ سے ملتن جنیتی بینکی دنیا کرتی اور بحسیت بانیو صدر بینک کو درقی دیتے ہوئے پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے بینک تک پہنچایا انیس سو ستر میں بیرون مولک تو سمیت نو سو بارہ شاختہ بینک بھیل گیا تھا جن میں دو سو چو دیس بشاقی پاکستان میں بھی برانچیں بھول چکی تھی مگر جب انیس سو بھاتر میں بینک کو ان تحمیل میں چلے گئے تو پھر آپ نے لندن میں دو کمروں سے بینک آف قریبٹ اینڈ کاماس انٹرنیشنل کی پسطر لابدالہ سے بینک آف امریکہ اور دبائی کے شیخ زید بن نیحان کی مدد سے بیاد رکھی نکسمبر میں تینی پرانک کے ساتھ رجسٹر کروا لیا آبدی صاحب اسے ورڈ بینک کی طرح ایک عالی اسلامی ٹینک بنانا چاہتے تھے ان کے بینک بی سی سی آئی نے بہت جالدے پرکی کی منازل ٹینک کی دنیا کے تیہتر ممالک میں چار سو تیس سے زیادہ برانچس اور سولہ ہزار سے زیادہ ملازم تھے یہ دنیا کا ساتھوہ بڑا بینک بن گیا آگا ساتھ کے مردے وطنوں مسلک ہونے کے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ملازمین میں سے سیادہ تر عالی درجے کے تعلیم یافتہ اسی کی سلشیہ پاکستانی تھے اس بات کا ثبوت مجھے اس طرح ملاکہ اب حبوبکر محمود صدیقی صاحب نامی ایک پاکستانی میں شکیف کی جنیٹڈ بینک کی برکی کے دوران نئے جوز ولی عبادی کے رکھا کے ساتھ آبدی صاحب سے ملا تمام ضروری سوالہ کو کالجاد دیکھنے کے بعد جب میں نام پر نظر پڑی تو مجھے ملاقمت تھی نال موقع کرنے کے بہانے پر واپس بھیجیا گیا شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ انیس سو اکاسی میں نیو سٹیٹس میند کے نام سے رسالہ ان کی نظروں سے گزرا جس میں آغا حسن آبدی کی سر وقت پر ایک بڑی رنگین تصویر کے ساتھ چار صفات پر ان کی کامیابی پر ایک طویل مضمون بھی شائع کیا ہوا تھا ابو نگال سے لیٹر مائنویل معایدہ ان کے دوستوں میں سے تھے امریکی صدر جنی کانڈر کے مدد سے امریکہ میں دہو سو شاہد کھولنے میں کامیاب ہوئے سابق وزیر آزم شوکت تجیز اور مجودہ وزیر دفاع فاجہ آصف بھی آغا حسن آبدی کے ڈینک میں ملال مک کرتے رہے ہیں اس کے ساریخین کی فرست میں ممتاز شخصیات شامل تھی جیسے کہ ایراد کے صدر صدام حسین پاناہ آماری ڈکٹیکل مینویل نوریگا فلسطین جنگ و عذابی کے ہیرو غبو ندار اور کولمبین منشاہب کا دھاک دنڈن میڈلین سمیت سب سے بڑی سارف اور اس وقت کی سی ائی اے تھی جس نے افغانستان سے ملے کر ملکارہ گواہ تک منشاہب اور حفیاء اوپن نیٹ ورک کو فنگ رہیہ کرنے کی کال سے کئی دورے ایک آنس بھی چلائے گی یہ واضح ہے کہ ایک بڑے آبنی کا ویژن بھی بڑا ہوتا ہے مدر افسوس پانکتان کی تعمیر و کرتی میں اہم کردار ادا کرنے والے اس مایہ ناز شیعہ بینکار 1990 میں جب امریکی کرتانوی یہودی لابی کو محسوس ہوا کہ ہمارے معالیاتی ادارے آخری احساسے لے رہی ہیں تو سازش کے تحت اس کے بینک بی سی سی آئی کو ایک سکینڈل میں ملدس قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف مختلف انٹرنیشنل جریدوں میں خبریں لگانا شروع کر دی 1990 میں اس پر سنیٹر جان گیری کی سرطبگی میں محقیقات شروع کر دی گئی 5 جلائی 1991 میں سیوزر لینڈ فرانس لیگزنبر کیمہ نائی میں لندن میں بینک کے احساسوں کو فریز کر دیا گیا اس واقعے کے بعد آغا صاحب نے میک سے آج کو حصیفہ دے دیا آغا حسن آبی کے بعد بینک بی سی سی آئی کی دور ان کے پری بھی دوست سال نکوی نے سنبھال لی جنہیں بعد میں ابو زہدی سے تحلیل میں لے کر امریکہ کے حوالے کر دیا گیا وہاں انہیں آج سال قیب کی سزا سال نکوی آج سال کے بعد جب پاکستان واپس آئے تو انہوں نے آغا حسن آبی کے رفاعی اداروں کو قمان سنبھال لی دو ہزار منس میں سال نکوی کی وفات ہو گئی آزا حسن آبی نے اتفاق فونڈیشن کو دو سو پچاس بلین یمدار اور آغا اور عدیب نسل رجلی کے ادارہ کو تیس بلین یمدار کی یمدار دی دی امراض ایک آنکہ ادارہ ایس یو آئی ٹی لیڈی جتن ہسپتال سرسی افز ان کے قیم کردہ سوادی سے غلام کی ساتھانی افزی اس عظیم شخصیت آغا حسن آبی کی حیرات سے چلتے تھیں کورنگی پیلٹ پروڈجیکٹ بی سی سی آئی ناسک فاس اور جی آئی کیای جیسے بہت ادارہ کی معلوم و مشاورتی اندرستی کی انہوں نے فالڈ وارڈ فالیشن کے احتمام میں ایک شاندار تحقیق کی جریدہ ساوٹ بھی جاری کیا سو ملین ڈالر سے ایک 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 کمپ کمپیوٹر یونیورسٹی بھی آپ کو پیسا سے قیم ہوئی لندن میں اتخار عارف صاحب تقلقی مرتبی آپ کے دیئے ہوئے پیسوں سے قیم ہوا آپ کے احزازات میں سے غلام عصاق خان انسٹیکوٹ آف سینس اینڈ ٹیکنلوجی سوادی تلت پختوب خان پاکستان کے آگا حسن آبی آڈیوٹوریم رکھا گیا نیشنل جنگرسٹی آف کمپیوٹر اینڈ انجینڈنگ میں آغا حسن آبی گولڈ میڈلز پاسک سائنسز کے نام سے اجرار کیا اور دو ہزار پندرہ بارد وفات حکومت پاکستان کی طرف کے حلال انتیاز سے بھی نوازہ گیا آغا حسن آبی کی فلمات کا بیرہ اتنا وسیح تھا کیونے پاکستان کے جدید مارم و سمار کیا جا سکتا ہے موہر زقنی اور مسلمان کی خلاہ و حلمت کے حزبہ سے پھر ساتھ تھے ان پر پاکستان کے اٹھنی پروگرام اور خلق ان کے مجلوم مسلمان و حلمت کے نقابی انسان لگا امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈال پر حوالگی کا مطالبہ کیا ناظر پاکستان نے یہ مطالبہ مصرد کر دیا آغا حسن آبی انیس سو اسی میں دل کے آردہ میں مقلع ہوئے انیس سو اٹھاسے میں ان کے دل کی پرانس پلینٹ سرجری بھی ہوئی بعد میں انہیں فالج ہوا پشترالی فہر پاکستانوں ملت کے تشیئے پانچ اگاست انیس سو پچانوے پتدین علالہ کے بعد اوہتر بچ کی عمر میں کراچی میں لفات پا گئے انہیں علی باہ کے قبرتان میں سپردے خار کیا گیا پس ماندہ گان نے ان کی بیوہ رابیہ اور بیٹی مہا شاہ ملتی ہے نوکو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پساندہ ہے کہ درہیں اور جنرل شیعہ کشیدر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اور شیعہ ترسنیلٹیز کے متعلق ڈاکو نوک جوی آپ کو بردت مل سکے آغا صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی I think it was 1977 ان کے پاس ایک ریلے سائیکل ہوا گئی تھی آغا صاحب کی جو سوچ تھی ایک ہی تھی کہ مجھے غربہ کھڑا گیا آغا صاحب کی شخصیت بہت بڑی تھی لیکن اس کو میں یہ کہوں کہ کبھی سباورڈینئر ٹریٹ کرتے تھے یہ کبھی سوچا بھی نہیں کسی میں میں اس شخصیت کے بارے میں بات کروں جو اس کا سائز بہت بڑا ہے کیونکہ بی سی سی ایک بہنگ نہیں تھا وہ ایک تحریک تھی میں نے سنا کے انتقال ہو گیا کہ دروازے پہ کھڑا تھا اور شاید پانچ ہی اچھے آدمی تھے اور جس طریقے سے ان کو ٹرانسپورٹ اندر سے لے کر کے اور دروازے پہ کھڑی ہوئی ایمبلیز میں رکھا گیا پھر رو دیا موسیقی موسیقی